آئیے اب جانتے ہیں شیرِ خدا حضرتِ علی روی اللہ تعالیٰ عن کی تین پسندیدہ چیزیں اور تین خوبیاں حضرتِ علی روی اللہ تعالیٰ عن نے فرمایا مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند دیں نمبر ایک غریبوں کی امداد کرنا غریبوں کی مدد کرنا غریبوں کا سارا بننا نمبر دو گمراہوں کو ہدایت کرنا جو گمراہ ہیں بھٹکے ہوئے ان کو صحیح راستہ بتانا نمبر تین کلامِ الہی کے مطابق عمل کرنا اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل فرمایا ہے جو طریقہ بتایا ہے زندگی گزارنے کا اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا یہ کلپ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جن لوگوں کے ذہن میں اسلام کا غلط تصور بھر دیا گیا ہے اسلام کے خلاف غلط باتیں ان کو بتائی گئی ہیں یہ دیکھئے تین چیزیں دنیا میں جو سب سے زیادہ پسند ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے صحابہ اکرام کو وہ تین چیزیں آپ دیکھیں کہ کونسی زیادہ پسند ہیں جب زیادہ پسندیدہ تین چیزیں یہ ہیں تو پھر نیچے والی چیزیں جو سائیڈ میں پسند ہوتی ہیں اور جو سارے کام ہوتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوں گے اب آئیے جانتے ہیں کہ حضرت فاطمہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین پسندیدہ چیزیں دنیا میں کون کونسی ہیں حضرت فاطمہ تزہرہ روی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں نمبر ایک جس قدر ممکن ہو عبادت کرنا خوب عبادت کرنا نمبر دو گناہوں سے نادم ہو کر رونا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا تو اس پر اللہ کے سامنے رونا نمبر تین فقر و فاقع میں صبر کرنا اگر کبھی گھر میں تنگیہ آگئی پرابلم ہو گئی کاروبار میں دکت آگئی تو اس پر صبر کرنا فقر و فاقع پر صبر کرنا ہم اور آپ غور کریں کہ اللہ نے کبھی ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں چولے نہ جلے ہوں صحابہ اکرام کو تو اللہ نے ایسی آزمائشیں دی تھی کہ ان کے گھروں پر تو ہفتوں ہفتوں چولا نہیں جلتا تھا ایسی آزمائشیں تو ہمارے اوپر آئی بھی نہیں ہے دو وقت کی روٹی اللہ تعالیٰ بڑے آرام سے ہم لوگوں کو کھلا رہے تب بھی ہماری زبانوں پر شکفے رہتے ہیں شکایتیں رہتے ہیں صبر اور شکر ہماری زندگی سے بلکل ختم ہو گیا ہے تو تیسری چیز جو حضرت فاطمہ روی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت پسندی ہو تھی فقر و فاقع میں صبر کرنا تو یہ تین تین چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کی ہیں ہم اور آپ بھی ان خوبصورت چیزوں میں سے اپنی پسندیدہ چیزوں کا انتخاب کریں اور اس پر عمل کرنے کے لیے پوری زندگی لگا دیں